السلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب میں ہوں کائنات اور آپ دیکھ رہے ہیں آج میں حاضر ہوں ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آج کا جو میرا ویلوگ ہے میں نے آپ کو کافی لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میں ایکشلی ہر من جاتی ہوں سکن لیزر کے لیے میں وینس ایس تیٹک سے کروا رہی ہوں جس کلینک سے کروا رہی ہوں میں اس کا آپ کو ڈسکرپشن باکس میں لینک دے دوں گی تو وہ انکرز بہت اچھا مجھے لگا میرے ایکشلی فیس پہ جیسے ہر کسی کی ہوتے ہیں لائٹ لائٹ سے بال ہم ویکسنگ کچھ لوگ کروا تو کچھ لوگ تھریڈنگ تو کروانے کے بعد ہمارے وہ بال کافی ٹھکا لگا دکھتے ہیں اس وجہ سے پھر میں نے سوچا کہ انہوں نے اسے ریموو کروانا ہوں تو میں نے کیلئے سکن لیزر لیا تو میں گئی ہوں آج کلینک پہ اپنی فرنڈ کے ساتھ وزٹ کرنا چاہ رہی تھی تو یہ یہ ساتھ میری فرنڈ ہے تو ہم جا رہے ہیں میں ان کے ساتھ لیزر کروانے کلینک کے لیے تو پھر میں نے سوچا کہ میں لیکی بار ایڈی ہک نکلوں گی کیونکہ لاہور میں کافی بارش کا آج کل سیزن چل رہا ہے تو اس لیے پھر میں نے سوچا کہ میں کوئی ایسا پہنوں جو پھر بار بار مجھے آکے چینج نہ کرنا پڑے تو پھر میں نے بھرنڈ بھی تھی تو پھر میں نے یہ جمپر سوٹ جو لیا تھا لائم لائٹ سے اگر آپ میرے ویلوگ کافی ٹائم سے دیکھ رہے ہیں تو آپ نے کہا ہوگا میں نے کاف یہ پرچیز کیا تھا تو میں نے آپ کو یہ بتایا بھی تھا یہ اس کی پرائز کتنی ہے تو اس کے اوپر سے میں نے یہ کیپ شول لی کہ ویدر کے حساب سے ٹھیک بھی رہے گا اور بلیک کلرز اور ٹائم مائی فیوریٹ کلر تو پھر میں نے سوچا یہ بیسٹ رہے گا نہ بارش بھی ہو رہی ہے رینی ویدر ہے تو کافی سوٹ کرے گا میں نے یہ پہنے پہنے پھر سوچا اس کے بعد ہم ساتھ کھانے بھی چلے جائیں گے ازی ٹو کیری رہے گا کہ مہر سائسی بات ہے لیزر ہے سائشن ہے تو اس کا اور کچھ ایسا دوپٹا وغیرہ میں نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہاں پر جا کے آپ کو پتا ہے کہ ساتھ کچھ وہاں ریموف کرنا ہوتا ہے لائک شال وغیرہ اگر ہم سٹرولر وغیرہ لیں یا پھر ہجاب کریں پھر یہ دیکھیں میں نے یہ پہن لیا پہننے کے بعد پر اس کے اوپر سے میں نے کیپشول پہننی تھی کیونکہ میں ایکشلی مجھے کور ہو کر جانا باہر اچھا لگتا ہے اس لیے نہیں کہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ مجھے شرم آ رہی ہے یہ ایکشلی مجھے ایک ہے کہ مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ نہیں اگر لڑکی کور نہیں ہے یہ صرف میرے ایکشلی میرے اندر کا ہے یہ پتہ نہیں آپ لوگ بھی سوچتے ہوں گے کہ سکیور فیل کرتی ہوں میں سے کہ اگر خود کو کور کریں ہم موڈرن ڈریسنگ کریں ہاں میں نے یہ نہیں کہتی کہ موڈرن ڈریسنگ کریں لیکن خود کو کور کریں تاکہ لوگوں کی بری نظریں ہم پہ نہ پڑھیں تو کور کرنا تو پھر اس زائی سے بات ہے پھر میں نے اس لیے اس کے اوپر کیپشول اس لیے لیے کیا کہ مجھے ٹھنڈ بھی نہ لگے اور کور بھی رہے تو یہ دونوں بیسٹ آئیڈیا ہو گیا تو بٹا جمپر کے اوپر نہیں اچھا لگے گا اس لیے میں نے کیپشول کے لیے دخواب یہ تو پھر میں نے یہ ویر کرنے کے بعد پھر آپ کو میں بتاؤں گی کہ میں نے کیپشول لی تو اس کے بعد پھ ہم کیسے گئے وہاں پہ ہم نے لیزر کا جو سیشن لیا تھا اس کا میں آپ کو پیکج بھی بتاتی چلوں وہ ہے میں نے پیکج لیا تو ٹوینٹی تھاؤزنڈ فور منت کا ون منت اگر ہم سٹنگ لیں گے پر سیشن لیں گے تو سکس تھاؤزنڈ ویسے ہمیں پیکج لیں گے تو ٹوینٹی تھاؤزنڈ فور منت کا ہوگا تو بہت اچھے ریزلٹ ملے مجھے اس کے کیونکہ میری سکن کافی اس کے بعد پہلے بھی اتنے نہیں تھے لیکن اس کے بعد جو سکن ہے بلکل صاف میری سکن ویسے بھی نابتا ہے تھا بلکل صاف اللہ علیہ مجھے کبھی ایکنی کا پرابلم نہیں ہوا بس آمیر سکن ڈرائی رہتی تھی تو اب میں اس کو ہائیڈریٹ رکھتی ہوں موسٹرائز رکھتی ہوں تو میرے بال کافی زیادہ رف ہو گئے تھے لاہور آنے کے بعد ایک تو ویدر کا ایشو دوسرا مجھے لاہور کا پانی اتنا سوٹ نہیں کرتا تو میں نے سوچا تھا کہ میں بالوں کے لیے کچھ ایسا کر ہوں جس سے میرے بال دھونے بھی نہ پڑے اور میرے بال کی لک بھی اچھے ہیں تو پھر میں نے وہاں پہ مجھے یاد آیا کہ میں نے جو لاوریل کا لیا تھا سیرم مجھے وہ بہت سوٹ کرتا ہے وہ سیرم جب میں نے اپلائی کیا تو میرے بال بہت ساتھ والگامائزنگ ہو گئے تھے تو میں آپ کو انشاءاللہ اس کے لیے نگ سے ویلوگ بناوں گے اگر آپ چانتے ہوں گے کہ میں اس کا بتاؤں اس کا اپلائی کرنا وہ نیو آیا ہے مارکٹ میں اس کا بہت اچھا رزلٹ ہے تو پھر چلیں گے ہم اپلائی کرنا وہاں پہ کلینک کی طرف کافی تیر ہو گئی تھی شام کا ایوننگ کی اپوائنٹمنٹ تھی میری میں اپنی فرنڈ کے ساتھ گئی ہوں وہاں پہ کلینک وینس اسٹیٹکس میں نے آپ کو بہلے پہ بتایا تو اس کی دو پرانچے ہیں لاہور میں دو پرانچیز ہیں ایک مولانا شاکتالی روڈ پہ فیصل ٹاؤن اور ایک ایم ایم آلم روڈ پہ تو پھر میں مولانا شاکتالی ہانوالی پہ گئی فیصل ٹاؤن میں جو ہے وہاں پہ کافی ٹائم لگا کیونکہ کافی ڈسٹنس پہ تھا میرے ہوسٹل سے تو پھر میرا تھا بھی ٹو ڈے اکر سٹے تو مجھے دو ہی دن میں سارے کام ختم کرنے تھے اس لیے پھر مجھے کافی ڈیفکلٹی بھی ہوئی لیکن الحمدللہ میں نے کافی انجوائی بھی کیا ویدر بہت اچھا تھا سویشلی اور پھر کمپنی بھی اچھی تھی اس لیے مجھے کافی مزایا تو پھر اس کے بعد رات ہو رہی تھی شام ہو رہی تھی تو پھر مجھے بھوک بھی لگ رہی تھی لیکن مجھے تھا کہ پہلے میری پوائنٹ میں مس نہ ہو جائے اس لیے مجھے تھا کہ پہلے میں کلینک ہی جاؤں تو کلینک میں جب میں آئی تو پھر مجھے وہاں پہ ہوا کہ کافی میں تھوڑا ففٹین منٹس لیٹ ہو گئی تھی جس کی وجہ سے مجھے ویٹ کرنا پڑا ویٹنگ رو میں میں بیٹھ گی رہی کافی ٹائم تو میں کافی ٹائم پھر میں میری فرنڈ گپ شپ کرتے رہے لیکن ٹائم سائی سے بات ہے ویٹ کرنا کس کو اچھا لگتا ہے ویٹ کرنا تو بہت برا ل ہمارے لیے ٹائم بہت زیادہ ہوتا ہے ویٹ کرنا تو ہمارے لیے ٹائم بہت زیادہ ہوتا ہے تو ہم مجھے بھوک بھی لگ رہی تھی ہم نے آلموسٹ ہاف آر ویٹ کیا لیکن میری پوائنٹ میں جو ہے وہ میس ہو گئی تھی لیکن بہت چانس شکر ہے انہ نے مجھے ارجسٹ کر دیا کیونکہ میں نے ان کو بتایا تھا میں آؤٹ آف سٹی سے آئی ہوں تو کافی ٹائم ویٹ کرنے کے بعد ہم نے سوچا ہمیں بھوک لگ رہی ہے اگر ابھی بھی میری پوائنٹ میں کا ٹائم نہیں آرہا تو پھر میں ہم سوچا ہم پاس سے ہی ہم ٹیمی جا کر ہم وہاں سے پیزا یا کچھ بھی کھا لیتے ہیں تو بھوک کافی تھی اس لیے پھر ہم وہاں پہ گئے تو یہ جو سٹاف ہے یہ بہت اچھا ہے بہت نائسلی بہیو کرتا ہے مجھے یہ بہت اچھا لگا اور بہت پینلیس بلکل پینلیس یہ لیزر سیشن ہے جنہوں نے کروانا ہو وہ مجھے ان کا لازمی وہ وزٹ کر سکتے ہیں میں کوئی ان کی پرموشن نہیں کری نہ ہمیں رگلنگ کیونکہ میں نے بھی ان کو پیمنٹ کر کے ہی چاروں پیکجز لیے ہیں تو ٹوٹل میرا جو پیکج تھا وہ تھا فورٹی تھاؤزن کا ایٹ منٹ تک تو میرا یہ بس لاسٹ رہ گیا اس کے بعد انشاءاللہ مجھے دوبارہ ضرورت نہیں پر گئی مجھے بہت ہی زیادہ اس کا بینفٹ ہوا ہے تو بھوک کافی لگ رہی تھی ہم نے کافی ٹائم ویٹ کیا کہ بس اب بس ہو جائے ہم ہم ہماری بس ہو گئی ہے لیکن ہم میرا ٹائم نہیں آ رہا تھا کافی اوپر زیادہ بیزی تھا ان کا روم پھر میں میکز دیزائنز وغیرہ کے تو یہ ونٹر کلیکشن دی ایکشلی میکزین تھوڑے ونٹر کے در پراتے اب تو سمر کلیکشن آ گیا لیکن یہاں پہ مجھے کافی کچھ اچھے بھی لگے تو میں نے کچھ پک کر دیئے کیونکہ اب سمر آ رہی ہے تو میں نے وہی ونٹر کے لیے جو میں نے دیزائنز دیکھے ہیں وہ میں انشاءاللہ سمر پہ بناوں گی پھر اس کے لیے آپ سے الگ سے ویلوگ شیئر بھی کروں گی میں نے کافی کچھ کی پکس بھی کلک کر دی ان کے میکزین میں سے اگر آپ کو ا اچھے لگے ہوں تو آپ بھی مجھے بتائیے گا انشاءاللہ میں اس کے لیے بھی لگ سے ویلوگ بناوں گی اور ضرور شیئر کروں گی اسی طرح ہم کافی ٹائم بیٹھے رہے اور باہر بارش بھی ہو رہی تھی ویدر بہت اچھا تھا تھنڈ بھی کافی لگ رہی تھی اور ہمیں بھوک بھی بہت لگ رہی تھی تو یہ میں نے کچھ ڈیزائنز کاپی کر گئے ہیں یہاں سے میں نے پک کلک کر لی اس کلک کرنے کے بعد پھر میری فرنڈ نے کہا کہ چلو ہم پہلے کچھ کھاتے ہیں پھر ہم آئیں گے کیونکہ میری ٹائن آ ہی نہیں رہی تھی اپوائنٹمنٹ کی انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی ایکچلی مس ہو گئی ان کا بھی فالٹ نہیں تھا میں ہی لیٹ ہو گئی کیونکہ باہر روڈ بلوگ تھی بارش کی وجہ سے اور پی ایس ایل کے آپ کو بتا ہے میچ چل رہے ہیں لاہور میں تو اس وجہ سے روڈ بلوگ تھی کافی رشت تھا میں لیٹ ہو گئی میں اپنے طرف سے تو ٹائم سے نکلنے کی فل ٹرائے کی لیکن لیٹ ہو گئی پھر ہم آگئے پیزا کھان فل چیزی اور کریمی تھا جو لوگ چیز لور ہیں وہ لازمی یہ ٹرائے کریں اور ویجی ٹیبلز ہے مجھے تو ویجی ٹیبل ہوں میں سم ٹائم کھاتی ہوں لیکن کھاتی ہوں لیکن مجھے ویجی ٹیبلز بہت پسند ہیں تو ان لوگوں کے لیے جو چیز لور ہیں یہ بہت یمی اور سوفٹ تھا مجھے بہت مزے کا لگا آپ لوگ پر لازمی ٹرائے کیجئے گا ٹیمی سے بہت ٹیسٹی تھا پھر اس کے بعد جی ہم آگے میرا لیزر ڈن ہو گیا میں نے اپنے ف لیزر بہت اچھا ریزر لہا لیکن تھوڑی تھوڑی پنچنگ ہوئی اس کے بعد میرا لاز سیشن رہتا ہے اسی طرح میں اگر آپ کو میرا ویلوگ اچھا لگا ہو انجوائی کیا ہو تو مجھے بتاتے رہے گا اور میرے اس چینل کو سبسکرائب اور شیئر لازمی کریے گا اور مجھے کائنڈلی کومنٹ سیکشن میں لازمی بتائے گا کیسا لگا ہو نیکس اجاز دیجئے اللہ حافظ